اسلام علیکم مائی نمیز محمد عصد نائی ایم سیئے سٹوڈنٹ تو ایک میں نے آج پوسٹ دیکھی تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آنسر کر دوں جیسے لاکھ سٹوڈنٹ خاص طور پر جو تین جار اٹیمٹس دے چکے ہوتے ہیں تو ان کو کنفین ہوتی ہے کہ یار ہو نہیں رہا کیا ہماری سٹریٹیجی میں پرابلم ہے تو جیسے میں آنسر کیا کرتا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جیسے کیس کے اگر بات کریں ایک رٹیفیکشن والی بات ہے کچھ قویشن ایسے ہوتے ہیں جو میں ڈریکٹلی لکھنے ہیں اس میں بھی میں یہی کہوں گا اور جو اس میں کہنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اگر کیس کرنا ہے تو کیس میں سب سے پہلے میں نے اس کو کیس کا بتانا ہے کہ بھئی کیس میں یہ یہ ہوا ہے ریحان نے امجد کی بین کا رشتہ مانگ گیا ہے فلان ہے فلان ہے انگلیش میں میں نے تین چار لائنوں میں لکھ دیا اس کے بعد میں نے پروینز لکھنی ہے یہیں پہ گیم آتی ہے کہ میں نے کوپی پیش کرنا ہے کہ پلان ہے سب سے پہلے مجھے انفرمیشن ہونی چاہیے میں پڑھ کے آیا ہوں میں نے بہت سارے محنت کی ہے لیکچرز لیئے ہیں ٹیسٹ دیئے ہیں وہ پہلے میں نے ویڈیو بھی دی ایٹیٹیوڈ تھا ریسرچ کی تھی اگزیمینر کو میں نے سمجھا تھا اب وہ میں اگزیمینر میں بیٹھا ہوا ہوں تین گھنٹے کی جنگ لڑنے آیا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اس کیس کو بتا کے پرویئنس لکھنی ہے اور پرویئنس میں بات یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھے سے بک کی ورڈنگ زیادہ سے زیادہ لکھ رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں جو مین بات ہے نا وہ ہے پڑھنا وہ ہے انفرمیشن ہونا اگر کسی کیس کا انصر ہی سیون ڈیس ہے اور میں اس کی اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ دیتا ہوں وہاں پر تو وہ غلط نہیں کر سکتا کچھ نمبر کارٹ لے گا لیکن اتلیس غلط نہیں کرے گا اس نے مجھ سے نیشنل سمبلی کے میمبرز پوچھے اس نے مجھ سے صدر کی باتیں پوچھے وہ مجھے اگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں آ رہی میں نے اپنی ورڈنگ میں لکھے لیکن لکھی انفرمیشن صحیح لکھی میں نے کہ بھائی جن پریزیڈنٹ ایسے سیلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی جن اتنے میمبرز ہوتے ہیں بھائی جن 21 ڈیز میں نوٹیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جن اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر ڈریکٹر اس کے پاس تو اس کے شیئرز ہیں تو اگر تو یہ ہو تو اس کا ڈریکٹر نہیں بن سکتا میں مثال دے رہا ہوں تو اپنے ورڈز میں بھی لکھ دی انفرمیشن اگر میری کریکٹ ہے that's right اس کے بعد میں نے بھی سین دے دیا یہ تو بات ہے اگر میرے پاس ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ چھوڑنا نہیں ہے like میرے ساتھ ہوا تھا کہ 1992 نمبر کا میں نے پیپر ٹائمٹ کیا ہو گیا فرسٹ ٹائمٹ میں الگ شکر لیکن جو لاسٹ قویسٹن تھا اوڈٹ والا مجھے یاد ہے کہ تین کیسز تھے اور اگزیمنر نے کہہ دیا لائے کہ ایک دو منٹ رہ گئیں اور ہاتھ کامپرے میں نے کیسز پکڑا اے آنسر کا نمبر لگ کے جلتی سے کیس جتنا مجھ سے پڑا گیا اور جو مجھے سمجھ آیا مطلب جلدی سے میں نے کیس پڑا اور اٹ لیسٹ ڈسین دے دیا اور ڈسین کے ہی دیکھتے ہوئے پہلے یس کہہ دیا اور ڈسین دیتے ہوئے ہی پرویین کا چھوٹا سا ٹوٹا لگ دیا کہ بھائی جان کیونکہ اس کے فلانے کے شیئرز اس میں ہیں تو وہ اوڈیٹر نہیں پوائنٹ ہو سکتا لائٹ ہے اس طرح دینے سے اگر کھالی جھوڑ کے آتے تو زیرو نمبر تھا لیکن ایسے وہ مجھے نمبر کاٹ نہیں سکتا اگر میرا یس آنسر ہے کہ اس کا تو ایک نمبر تو دے گا اور اس کو وہ پتا چل گیا کہ اس بچے نے تین لائنوں کا آنسر لکھا ہے اس کا لیکن اس بچے کو پرویین پتا تھی تو اس نے کہا نا کہ اس کے شیئرزیں اس لیے نہیں بن سکتا ہے نو اوڈیٹر اس کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمیں بتانا پڑے گا اس نے مجھے بلینڈ شیئر دی ہے میں اپنے کلاس کے ٹیسٹوں کا ٹوپر رہا ہوں اس کو نہیں بتا ایزیمیلر کو مجھے بتانا ہے میں نے سلیپ لیٹس سلیپ لیٹس نائٹس سپنٹ کی ہیں لائبریڈیز میں دس دس کنٹے رہا ہوں اس کو نہیں بتا مجھے بتانا ہے اس کو یہ سٹریکیجی مجھے دیکھ رہی ہے کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے کچھ اور آنسر کو اور جو جو کیس کا میں نے تین چار لائنوں میں کہا کہ آپ بتا دیں کہ کیس میں کیا ہے دو تین لائنوں میں ڈیرھ لائن میں وہ اپشنل ہے اگر میرے پاس ٹائم چھوڑ ہے وہ میں چھوڑ دوں ڈائریکٹ پریوین لکھ کے ڈسیئن دیتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو رٹافیکشن والے کوششن آ جاتے ہیں جیسے وہ ایک مجھے آرہا رہا ہے کہ ڈیویڈن روک لی ہے ڈائریکٹر نے یا تو وہ نہیں لیتا اس کے پانچ پونٹس ہوتے تھے لائک جتنے آ رہے ہیں لکھ دو ایک وہ تو سمپل بات ہو گئی لیکن وہ اب مجھے یاد کرنے ٹھیک ہے لیکن اگر وہی بات کہ اگر میرے پاس اگزیکٹ پتا ہے نا کہ یار اس کو 45 دیز کے اندر دینے ہیں اس کو اگر نہیں ہو تو اس کی پنلٹی لگے گی اگر میں پنلٹی کی اماؤنٹ لکھ دیتا ہوں تو یار وہ گلت تو نہیں کرے گا نا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بچے کوپی پیش کا کوسٹن اور یہ کیوں پوچھنے لیکن کوئی بات نہیں تو ذرا اور بھی اچھے اچھے سینئر سے آپ کو دیکھ لیں تو مجھے جو سمجھ آیا وہ میں نے کہا ایک میں بھی ہلپ پول تھینکیو فور لیشنی